موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویلکم ٹرائی شاہز کوکنگ کارنر تو کیا حال ہے میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی کا آئی ہاپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے سیف ہوں گے محفوظ ہوں گے اور اللہ کرے جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہیں وہ لمحے ہمیشہ آپ کے پاس محفوظ رہیں تو جو آج کا ولوگ ہے وہ بڑا زبردست سا ہے جس میں آپ سیئر کریں گے میری اٹھ ہوتل اور سموکی کالڈرن کی تو ویڈیو کو سکپ پلکل بھی نہیں کرنا تو لاسٹ تک ہمارا ساتھ دیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے ولوگ کی طرف جی ویورز ہم جا رہے ہیں اسلام آباد تو اسلام آباد جانے کا ہمارا ریزن یہ تھا میرے بیٹے احمد کا یو ایس پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹلی ایکسپائر ہو جاتا تو ہم نے اسلام آباد امریکن ایمبیسی میں اس کی رینیو کے لیے ایک میل کی تھی جس کا ہمیں ریپلائے آ گیا تھا تو اسی لیے ہم جا رہے ہیں اسلام آباد امریکن ایمبیسی اس کے پاسپورٹ کا جو ریکوارمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ٹٹنے کے لیے تو سوچا کیوں نہ آپ کو بھی ہم ساتھ لیے چلتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد کی بھی سیر کریں اور ساتھ میریٹ ہوتیل کی بھی سیر کر لیں تو اس ٹائم پہ ہم لنچ کے لیے رکے تھے ادھر کے ایف سی تو جی ویورز ہم گئے تو اسلام آباد سمر میں تھے لیکن کچھ ہلتھ ایشوز کی وجہ سے میں اس ولوگ کو اپلوڈ نہیں کر سکی تھی نہ اس کے ایڈیٹنگ کر سکی تھی تو اس لیے اب سردیوں میں گرمیوں کا جو ولوگ ہیں وہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو لیکن کوئی بات نہیں سردیوں میں بھی تو گرمیوں کے مزے لینے چاہیے تو گاڑی ہماری اسلام آباد کے رستے کی طرف روان دوان تھی وادر بہت اچھا تھا بہت زیادہ بچے انجوائے کر رہے تھے کیونکہ وہ جا رہے تھے اپنے بابا کے ساتھ اور یہی سوچ رہے تھے کہ اب نیکس ٹائم کس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونا چاہیے تاکہ ایک دفعہ پھر ہمیں اسلام آباد جانے کا موقع مل سکے ہم پہنچ گئے تھے میریٹ ہوتیل یہاں ہمارا سٹے تھا فائیو سٹار اسلام آباد میریٹ ہوتیل میں جہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پروائیٹ ہوتا ہے اور بچے اسی بات سے تو بہت خوش تھے کہ شکر ہے چوبیس گھنٹے ہمیں نون سٹوپ انٹرنیٹ تو ملے گا انہیں اور کسی بات کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی تو یہاں انڈور پول اور فٹنس سینٹر بھی موجود ہیں لیکن وہ کوویٹ کی وجہ سے یہاں پہ جو پول تھے اور فٹنس سینٹر وہ کلوز تھے اور جس پار ٹریٹمنٹ تھے اور وہ میل اور فی میل دونوں کے لیے سیپریٹ لاؤنج موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو روم سرویس ہے وہ تو 24 آرز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں کیونکہ رات کا ٹائم تھا لیکن رات کو بھی یہاں دن کا سماہی دیکھنے کو مل رہا تھا یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ تھے بڑے خوبصورت سے اور چارمنگ سے یہاں ایکوئریم تھے یہ تھی رولز رائس جتنی مرضی بھی مارڈن چیزیں ہوں لیکن جو انٹیک ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم آئے تھے لاؤنج میں یہاں پہ جو رومز ریزرف کروائے ہوئے تھے تو وہ والی جو ساری ریکوارمنٹس تھی وہ کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم آ چکے تھے لاؤنج میں ہم آ چکے تھے تو آ چکے تھے اب ہم رومز میں تو لاسٹ ور میں نے تھوڑا سا ویسو ور نہیں کیا وہ جو سراؤنڈنگز کے ساؤنڈز تھی ان کو اسی طرح سے رہنے دیا ہے تاکہ تھوڑا ریل افیکٹ آئے اور آپ کو بھی یہ فیل ہو کہ جیسے آپ میریٹ میں ہیں اور میری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ میرے ساتھ ہے اب ہم جا رہے ہیں ڈینر کرنے کے لئے تو یہاں پہ اندر میریٹ میں ہی ایک یہ انہوں نے پان کارنر لگایا وہا تھا لیکن میں نے یہاں سے لیا نہیں تھا کیونکہ مجھے پان پسندی نہیں ہے تو آ گئے تھے ہم باہر اور ہماری گاڑی بھی آ چکی تھی چوی بچ یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی گاڑی خود پاک نہیں کرتے بلکہ انسائٹ اور ویلٹ پارکنگ یہاں پہ دونوں موجود ہوتی ہیں اور جب آپ نے جب آ جاتے ہیں ہم میریٹ میں تو ہماری گاڑی خود ہی ہم سے جو کار کی ہیں وہ لے لیتے ہیں اور ہماری گاڑی پاک کر دیتے ہیں اور جب ہم نے کہیں چانا ہوتا ہے تو تب بھی کال کر کے تو پھر اپنی گاڑی کا آرڈر کر دیتے ہیں اور گاڑی منگوا لیتے ہیں تو ڈینر تو ہم میریٹ میں بھی کر سکتے تھے لیکن پلان یہ تھا کہ ہم آئے شورٹ ویزٹ پر تو آئے ہوئے ہیں تو چلیں کہیں باہر چلا جائے تو ہمارے صاحب نے آپشن منال کی تھی کیونکہ اسلام آباد آئیں اور منال نہ جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر ہوا یہ تھا کیونکہ کافی زیادہ ٹریول کر کے جو تھا ہم لوگ آئے تھے تو یہ بچے بھی یہی کہہ رہے تھے اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ عرفان کو کیا آپ ٹائٹ ہو گئے ہوں گے تو اب پھر ہم ڈرائیو کر کے تو منال تک جائیں اور پھر وہاں تو ویٹ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے کھانے کے لئے اپنے ٹرن کا تو اسی لئے تھوڑا جو نزدیک ہی کوئی آپشن ہو تو اس کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں تو سرچ کرنے کے بعد پھر ہمیں ایک بڑی زبردست سی جگہ ملی اور وہ تھی سموکی کالڈرن اور ویورز یہ اتنی پیاری جگہ تھی اور سپیشلی کٹس کی اٹریکشن کے لئے تو بہت ہی پیاری اور پھر ہمیں یہاں آ کے پھر فیل ہوا تھا کہ ہمارا منال نا جانے کا جو فیصلہ تھا وہ بہت اچھا تھا کیونکہ اگر باہر ہی جانا ہے آوٹنگ بھی کرنی ہے تو کیوں نہ پھر کسی جو یونیک سی جگہ پہ جایا جائے جو تھوڑا ہٹکے بھی ہو اور تھوڑا منفرد بھی ہو سموکی کالڈرن کا انٹیریئر سٹرکچر اور اس کی کنسٹرکشن ہیری پورٹر مووی اور نوول کو مائنڈ میں رکھ کے کیا گیا ہے اور یہ بہت ایک یونیک اور منفرد سا آئیڈیا ہے سپیشلی بچوں کی اٹرکشن کے لیے انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ کہ بہت بڑا ریسٹورانٹ نہیں تھا چھوٹا سا ہی تھا لیکن اس میں بھی انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ ہیری پورٹر مووی کو مائنڈ میں رکھ کے تو اس کو کیا ہوا تھا کہ جو جو انٹیریئر جو چیزیں وہاں پہ اس مووی اور نوول میں منشن کی گئی تھی وہی انہوں نے یہاں پہ چھوٹی دنیا میں اس کو سما دیا ہوا تھا تو یہ تھے روف پہ انہوں نے بروم لٹکائے ہوئے تھے جھاڑو مجھے تو لگ رہا ہے جو کہ ہری پورٹر مووی میں وہ اڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے تو میں بچوں سے کہہ رہی تھے کہ یہ آپ نے ان پہ بیٹھ کے اڑنا نہ شروع کر دینا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماما اب اتنا بھی انہوں نے ریال نہیں بنایا ہوا یہ تھے سٹیکی نوٹس یہاں پہ جو بھی لوگ لنچ اور ڈینر کے لیے آتے تھے تو وہ اپنے ویوز جہاں پہ مینشن کرتے تھے تو یہاں پہ بچے ریڈی ہو رہے تھے روپس پہن کے تو احمد ہو گیا تھا ریڈی روپ پہن کے اور ساتھ ہیٹ پہن کے ہاگورٹ سکول جانے کے لیے تو یہاں ہم نے لیا تھا مینیو کارڈ اور ساتھ انہوں نے یہ وانڈ بھی دی تھی تو اس میں جو مینیو کارڈ کا سٹائل بھی تھا وہ بھی سارا وہ ہی ہیری پورٹر مووی سٹائل میں تھا تو مینیو پڑھ کے ذرا سکون ملا تھا کہ شکر ہے اس میں کھانے کی وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو اس نوول اور یا مووی میں تھیں تو احمد کر رہا تھا یہاں پوری وہ ہیری پورٹر کا گیٹ اپ لے کے تو مستیاں کر رہا تھا تو اب ہم جا رہے ہیں واپس تو آپ کب اگر اسلام آباد آنا ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ سموکی کارڈن ضرور آئیے گا یہ چھوٹا سا ریسٹورانٹ اپنی یونیک تھیم کے پوائنٹ آفیو سے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا آئی ہوپ آج کا یہ ولوگ آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا تو بس اب ٹائم ہے جلدہی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے کا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ سورہ نسا میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برطاو کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری سی آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ